اسلام علیکم فروٹیز لگانے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر میں فروٹیز جہاں ان کو جگہ ملتی ہے زمین پہ وہاں لگاتے ہیں جو اچھی طرح گروہ بھی کرتے ہیں اور ان میں فروٹ بھی ان کو حاصل ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی اور وہ صرف سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم فروٹیز کیسے لگائیں تو اب تو اس کا بہت آسان طریقہ بھی آ گیا ہے کہ پوٹس کے اندر بہت آسانی سے ہم گرافٹیڈ پریز کو لاتے ہیں اور وہ اپنے پوٹس میں لگا لیتے ہیں اور ان میں فروٹ بھی حاصل ہو جاتا ہے بے شک اس میں اتنا سارے فروٹس ہمیں نہیں ملتے لیکن ہماری خواہش تو پوری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں فروٹیز لگائیں تو مجھے بھی فروٹیز لگانے کا بہت چوک ہے اور میں نے اپنے گھر میں پوٹس میں جگہ جگہ فروٹیز لگائے ہیں زمین پر لگائے ہیں اور پوٹ میں جتنے بھی میں نے فروٹس پلانٹس یا ٹریز سے آپ کے ہیں لگائے ہیں وہ سارے سیٹ سے لگائے ہیں میں نے گرافٹیڈ کوئی بھی نہیں لیا ہے زمین پر تو نکلی رہے ہیں پھل تو میں نے کہا پوٹس میں لگا کر دیکھتے ہیں پوٹس میں کتنے عرصے میں ان میں پھلاتا ہے یوں تو بہت سارے فروٹس ہم لگاتے ہیں پوٹس میں لیکن فالسہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو جتنی آسانی سے زمین پر لگتا ہے اتنی آسانی سے پورٹ میں بھی لگ جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرا پلانٹ یہ میرا فالسے کا پلانٹ ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ گروہ کر رہا ہے بہت زیادہ بڑا تو نہیں ہے ابھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا اور ہیلتی ہو رہا ہے اس وقی پلانٹ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی فالسے کے بارے میں اور مجھے بہت سارے کوشسنس بھی آئیتے ہیں کہ ہم فالسے کو اپنے گھر میں کیسے گروہ کریں اس کے سیڈ کہاں سے ملتے ہیں اور کل رات جب میں فالسے کھا رہی تھی تو کھاتے کھاتے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ فالسے کا موسم تو آ گیا ہے تو یہی وقت ہے فالسہ گروہ کرنے کا اس لئے کے اس وقت میں نے بتایا تھا کہ فالسے کے آپ سیڈ لیں تو سیڈ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے فالسے کے سیڈ اتنی آسانی سے ملتے نہیں ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اب یہ موقع ہے اچھا آپ فالسے کے پلانٹ لگا لیجے اور فالسے کے پلانٹ بہت آسانی سے آپ سولہ انچ کے پلانٹ میں ایک پلانٹ لگا سکتے ہیں اور جیسے کہ میں پاس یہ بڑا پلانٹ ہے بیس انچ کا اس میں آپ جو ہے وہ دو سے تین پلانٹ لگا سکتے ہیں ان کی جڑے بہت دور دور تک نہیں جاتی ہیں جاتی ہیں دور تک لیکن اتنی دور تک مرے بڑی نہیں ہوتی ہیں اور اس نے بہت آسانی سے یہ لگ جاتی ہے یہ میرا پلانٹ دیکھیں اس کو چھے مہینے ہو گیا ہے چھوٹا سی ہے بھی اس لئے کے بھی میں نے اس کی بہت زیادہ چھوڑ رکھا تھا میں نے اس کو کہ چھوڑی زمین پر تو لگائے واہے یہاں پر بھی لگا لیتے ہیں تو یہ بھی بڑا ہو گیا ہے اور یہ بڑا پلانٹ جو ہے اس کو ایک سال ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں یہ بڑا یہ بھی نہیں ہے میں نے اس کو کٹ کر دیا تھا لیکن اس میں تھوڑے سے پھلائے تھے یہاں کے طرف سمجھے یہ تھے تھوڑے سے پھلائے تھے وہ میں نے کھا لیے اور اس میں یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے پیپڑا دوبارہ اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور فوٹ آنے لگ گئے یہ شروع ہو گئے اس میں آنا یہ دیکھیں تو ہم بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں اور میں آدب کو بتاتے ہوں کہ میں نے اس طرح سے اس پلانٹ کو لگایا تھا اور ایک سال کے اندر دیکھیں اس میں فوٹ بھی لگ گئے یہ میں نے پوٹ لیا ہے اور اس پوٹ کے اندر میں نے اپنی گھر کی مٹی لیا ہے 50% اور 50% میں نے سینڈ لیا ہے اور جیسے کہ میں آپ کو بتائی تھی کہ کل میں فالسے کھا رہی تھی تو آپ ہی دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ فالسے ہیں اس فالسے کے میں نے رات کو اس کو ایسے رب کر کے جو نرم نرم سے تھے نا یہ میں نے رب کر کے دھو لیا دھو کے میں نے رات کو ایسی رکھ دیئے اور اب اسی سیٹ کو ہم لگیں گے یہ مٹی لیا ہے اور مٹی کے اندر ہمیں بہت آسانی سے اسے لگا لیں گے ہم اس پر ہول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس میں ہول کی ہے چار ہول کر لیتے ہیں چار ٹھیک ہے چاروں میں ہمیں سیٹ کو لکھنا ایک ایک سنگل سنگل سیٹ ڈیکھی گا ٹھیک ہے جب اس میں نکل آئیں گے نا پھر آپ اس کو کسی بھی جگہ شفٹ کر لی جگہ جہاں آپ چاہ رہے ہیں اور اس کو اب بند کر دیجئے سیمپل آپ نے یہ بند کر دیا اور اب آپ نے اس میں پانی ڈال دیا کسی بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے آئیس دی گے سے پانی ڈالیے کا کہ پانی جو ہے سیڈ نکل آئے اور سیڈ نکل بھی آئے سیڈ نکل بھی آئے تو آپ اس کو دوبارہ دیجئے اس لئی اسیمنے لیتے ہیں ابуда تو ہم نے لگایا ہے عمومہ میں کرتی ہی ہوا کہ پانی پہلے ڈالی جیوں اور پھر سیڈ لگاتی ہوں ابھی میں نے اس سے نہیں کیا ہے آپ یہ جب کیجئے گا تو پہلے پانی ڈال لیجئے گا پورٹ کے اندر پھر آپ شیٹ لگائیے گا ٹھیک ہے اب یہ ایک سے ڈیر ہفتے کے اندر اس میں سے پلانٹ نکل آئیں گے پلانٹ نکل آئیں گے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کو اس طرح سے الگ الگ کر کے دو دو ایک ایک کملے میں لگا لیجئے گا اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو آپ ان کی یہاں سے پروننگ کرتے رہے گا اگر آپ ان میں مختلف کھیت کہتے ہیں جہاں فروٹ میں لگے壳ے تو میں نے یہی دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے سے پلانٹس ہوتے ہیں اور ان کے سب اپنے سب پلانٹ ساتے ہیں سارے اس میں فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے اور فروٹ ساتے لگے ہوتے ہیں تو ہوتا یہ کہ اس پرنگ میں فلاورنگ سٹارٹ ہوتے ہیں تو جیسے سڑیاں ختم ہوتے ہیں سپرنگ سٹارٹ ہوتے ہیں اس وقت اس کے قلقے کٹنگ کر دی جاتی ہے اور پھر جتنی برانچز نکلتی ہیں انہی کے اندر یہ فروٹ نکلنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ آپ ہی دیکھیں اس کے اندر نکلنے شروع ہو گئے ہیں اور اس کی اگر آپ سوائل مٹی اس کی بات کریں تو سب آپ گوبر کی کھات دیجئے گا اس کو گوبر کے کھات کے علاوہ اس میں آپ کو ایسی چیز مرد دیجئے گا اس لیے کہ ارٹیفیشل فرٹیلائزر ہماری پلانٹ کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوتے اور اسپیشلی ویجیٹی بلو فروٹ کے لیے دھو موف کر جائے ایسی جگہ اس کو رکھے گا پانی کا بروزانہ اس میں پانی ڈالیے گا اور آپ تھوڑے دن میں دیکھیں گے کہ یہ آپ کا پلانٹ بہت زیادہ سکرو کرتا رہے گا تو میں نے صحیح دو لگائے تھے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں ایسا میں نے بھی آپ سے کہا کہ لیکن دیکھیں میں تو ضرور لگا لیتی ہوں چاہے میں یہ پاس جگہ ہو چاہے نہ ہو پوٹو قرآن اک طور پانی جا رغم زیادہ دن میں سے دفتار کریں رہے ہیں میرے ہم لوگ سے پوروبے جو بھے گیا اس میں گھر سے گھرے اللہ Brock اس میں گھر سے گھر چین گھر کرتی ہوں دیکھیں یہ امروت کا ہے اب آپ دیکھیں اس میں کتنی اچھے گروت ہو رہی ہے یہ میں نے سیٹ سے گروہ کیا ہے میں سیٹ سے گروہ زیادہ کرتی ہوں اور گرافٹیڈ میں نہیں لیتی ابھی دیکھیں اس میں کتنی سارے میں نے اس کے کٹنگ کی تھی اور اب دیکھیں اس کے کتنی ساری برانچز نکر لیں گے اس پرمپلان کو دو سال تو اس کو ہو گیا ہوں گے زیادہ بڑھنے نہیں دیا میں نے اس کو چھوٹا سہی رکھا ہے اور اب آپ دیکھیں کتنا زبدست ہو اور اس میں فوڈز بھی آنے والے ہیں دو سے دھائی سال کے اندر اس میں فوڈز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میں نے خربوزیں لگائے ہوئے ہیں خربوزیں کے کتنے سارے پرانٹس ہو رہے ہیں سارے اور میں نے بس دل چارا تھا مجھے لگانے کا ادھر تو میں نے کہا چلے اس پرٹ میں لگاؤں یہ دیکھیں میرے ایک کینو کا در کینو کا دیکھیں یہ کتنا اوچھا ہو گیا ہے اور کتنا زبردست ہے میں نے اس میں لگائے ہوئے ہیں یہ بھی ہے اور مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ اس میں فوڈز نہیں آئیں گے اور آپ اس کو گرافٹ کر دی جائے لیکن مجھے کوئی پلانٹ ملا نہیں ہے اس میں گرافٹ کر دیتی لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا میں نے کہا چلے گرینری تو ہو رہی ہے اور جب پھل آئے گا تو مزہ بھی بہت آئے گا تو میں آپ کو اور دکھاتی ہوں چلیے یہ دیکھیں تو ضرور نہیں ہے کہ ہم کوئی پلانٹ لگائیں گرینری بھی اچھی لگتی ہے اس کو خوشت ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے انار کا ہے یہ میں نے سیٹ سے گروہ کیا تھا اس میں ایک بہت بڑا ہے کافی بڑا ہے اس کے بڑا ہے اس کے بڑا ہے ایک چھوٹا سا بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کیوٹ لگ رہا ہے میں نے اس کو کٹا بھی نہیں ہے پھل کا تو اتنا شوق نہیں تھا کہ پھل آئے پس اس کے بڑھنے کا بڑھ دیکھیں دور سے کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا سٹائل بڑا ہی کیوٹ ہے تو میں نے تھوڑی سی پنچنگ کی ابھی اس کے پر تھوڑی سی پنچنگ کر دیا تھوڑی سی اس کے نینے برانچز نکلنی شروع ہو گئی ہے اسی طرح دیکھیں میں نے یہ چکو کا لگایا ہے چکو پہ کافی عرصہ ہو گیا ہے یہ چھوٹے سے پورٹ میں لگایا ہے یہ دیکھیں آپ اور اسی طرح یہ میں نے اٹھجور کا لگایا ہے یہ میں نے ایک چھوٹے سے پورٹ میں پلاسٹک کی اور یہ دیکھیں ہی کی تک اتنا زبرست ہو رہا ہے یہ میں نے اکار لگائے ہو 되어 کہ اس کا اس کا کیا ہے یہ انار اور مسئلہ ایئی کس کنھل اللڑ ہے یہ دیکھ manار اور یہ میں نے یہ بیر سی خانم اور اس کے اندر لگائے ہو میں نے گیس کریں کس کا ہو سکتا ہے مجھے ناشپاتی بہت پسندھ پسند ہے کہ میں نے اس valuے شرائے یہ ناشپاتی کا پلانٹ کیا ہے کچھ رہا ہے نیشپاتی کیا نکلے گی اس کے اندر لیکن دیکھ کے خوشی ہوتی رہتی ہے یہ میرا پلانٹ ہے کتنا بڑا یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے بیر کا تو یہ بس دل خوشی جاتا ہے دیکھ کے ان پلانٹس کو تو اس طرح آپ گروہ کیجئے نئی جگہ کوئی بات نہیں ہے آپ اس طرح لگا لیجئے مدد ہوائے گا آپ کو لگانے سے ہے نا تو انشاءاللہ پھر کسی اور وقت کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ